اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لیکن نیو ریسی پی دو جی چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں انڈالو کری تو یہ ہم نے پین لیا ہے جس میں ہم نے آئل ڈال کے اسے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دوسری طرف ہم نے ایکس بوائل کر لیا تھا اب ہم اس میں کٹ لگا لیں گے سارے ایکس میں اور اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے کیونکہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے تو آرام سے ڈالیے گا اور گولابوں اس میں سارے ڈال دے گی اور ان سب کو فرائی کرے گی تو دیکھیں دو سے تین منٹ میں سب فرائی ہو جائیں گے بہت جلدی فرائی ہوتے ہیں तو دیکھیں ان کا کلر کتی جلدی چینج ہو رہا ہے اب ہم نے دو آلو پھول کیے تھے جن کو ہم نے بیچ میں سے کٹ لیا تھا وہ بھی ہم اس میں فرائی کر لیں گے دیکھیں وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں ان کا بھی کلر چینج ہونا ہے ہمیں بس کلر چینج کرنا ہے اس کا براؤن کلر کرنا ہے اور یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے بھی نکال لیں گے دوسری طرف ہم گریوی کے تیاری کریں گے جس میں ہم نے دو پیاز لی ہیں انہیں بیچ سے کٹ لیا ہے ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اس میں ہم ایک چمچ لسن کا پیسٹ را لیں گے اس میں ہمیں ادرک کا پیسٹ نہیں ڈالنا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ چھوٹا نمک ڈالیں گے ایک سے بھی بہت کم تھوڑی سی ہلدی پاورڈر تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور بہت تھوڑی سی لال مرچ پاورڈر کیونکہ اس میں زیادہ مرچ نہیں ہوتی ہے تو کم ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو جو دوسری طرف ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں میتھی دانہ ڈال دیں گے اس میں جو بگار لگتا ہے مین وہ میتھی دانے کا ہی ہوتا ہے اور اب ہم اس میں زیرہ اور چار سے پچھ کالی مرچ ڈال دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے کیونکہ تیل ہمارا گرم ہے تو ہم اس میں ہی ساتھ میں اپنا پیسٹ بھی ڈال دیں گے جو ہم نے بنایا تھا اور اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے اسے پکانا ہے میڈیوم فلیم پہ اور جو پیسٹ بچے گا اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیجے گا دیکھیں ہم نے بھی ڈالا ہے اور اب اس کی بنائی ہونی ہے تو دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ ہوگا اور اس کی بنائی ہوگی یہی پروسس تین سے چار بار ریپیٹ ہوگا دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے جتنی اس کی بنائی ہوتی ہے یہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے اتنا ہی اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور پانی ایک ساتھ زیادہ ایڈ نہیں کرنا تو دیکھیں اس میں پانی کتنا ایڈ ہو رہا ہے ایک ساتھ زیادہ نہیں ہو رہا اور دیکھیں اب اس کی پروپر بنائی ہو چکی ہے اب اس میں پانی جو ایڈ ہوگا وہ اس حساب سے ہوگا کہ ہمیں سالین کی کنسسٹینسی کتنی رکھنی ہے تو ہمیں سالین کی کنسسٹینسی رکھنی ہے وہ ٹھیک رکھنی ہے تو اب ہم اس حساب سے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اس سے زیادہ ہم ایڈ آن نہیں کریں گے تو دیکھیں اس میں ایک اوبال آ چکا ہے تو اب ہم نے جو فرائی کریتے ایکس اور پٹیٹوز وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اب ہم ڈھک کے دو سے تین منٹ میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد اسے بند کر دیں گے اور اس میں یہ ہمارے جو انڈے آلو گریوی ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گی اور دیکھیں یہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے میری گلابوں اب اس میں اوپر سے گارنشنگ کرے گی دھنیے کی ہرہ دھنیے کی تو آپ بھی کریے گا بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس سالن کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت یمی ٹیسٹی بنتا ہے اور ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے دعاوں میں آ دکھئے گا اللہ آپ اس فلم ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ